لا بائکا یا حسین سید الشہدہ علیہ السلام کا قیام مبارزہ ہے للکار ہے اور سید الشہدہ علیہ السلام کا قیام مزاہمت ہے مزاہمتی ہے وہ حالت جسے سب ذہنی طور پر مان چکے تھے تسلیم کر چکے تھے قلبی طور پر راضی ہوں یا نہ ہوں لیکن ذہنی طور پر مان چکے تھے ذہن و قلب میں فرق ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں قلبی طور پر دل سے اچھی نہیں لگتی لیکن ذہن میں ہم مان لیتے ہیں ذہن سمجھوتا کرتا ہے علامہ اقبال نے اسی جگہ ذہن اور دل کو علاہدہ علاہدہ ذکر کیا ہے دل سمجھوتا نہیں کرتا ذہن سمجھوتا کرتا ہے سلو کرتا ہے مسالیت کرتا ہے مسالمت کر لیتا ہے ذہن انسان کا اور ہم ایسے ہیں ہم نے ذہنی طور پر ہر ناگوار چیز کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے ناگوار حالت کو قبول کیا ہوا ہے اسی حالت کو جسے دل نہیں مانتا جس کے ساتھ جی نہیں کرتا بات کرنے کو اس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے اسے اپنا باس مانا ہوا ہے اسے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے اسے اپنا رشتہ دار بنایا ہوا ہے کتنی لوگ ہیں جن آپ نے رشتہ داریاں قائم کر لی ہیں مثلا اس کو دل نہیں مانتا زہر لگتا ہے آپ کو دل میں لیکن ذہن نے اس کو آپ کا داماد بنا دیا ہے یا سسر بنا دیا ہے جیسے دیکھنے کو جی نہیں کرتا اب یہ گھروں کے اندر نمونے موجود ہیں ذہن اور دل کے یہ نمونے آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں کتنی لڑکیاں ہیں جو آپ کا دل نہیں مانتا آپ کی بہو بنے لیکن ذہن نے بنا لیا ہے کتنی سسرال ہیں جنہیں جی نہیں کرتا ایک آنکھ کوئی دیکھے لیکن ذہن نے ان کو بھی قبول کروا لیا ہے یہ جو سمجھاتے ہیں تلقین کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ ذہن کے لیے ہے دل تو نہیں سمجھتا دل تو نصیت نہیں مانتا ذہن مانتا ہے دل کے اپنے میعارات ہیں دل کے اپنے پیمانی ہیں وہ باہر سے نہیں لیتا اندر اپنے میعاروں پہ ہر چیز کو پرکتا ہے رد کرتا ہے تو بھی قبول کرتا ہے تو بھی ذہن باہر سے سنتا ہے سب کچھ ذہن اڑوس پڑوس کی بات سنتا ہے تلقین سنتا ہے نصیت سنتا ہے دلیل مانتا ہے ذہن لہذا ہم ذہنی طور پر بہت سری چیزیں قبول کر لیتے ہیں سیدو شہدہ علیہ السلام نے جب یہ مزاہمت شروع کی یہ مبارزہ کا آغاز کیا اس قیام کا اعلان کیا تمام امت اسلامیہ تمام طبقات سمیت ذہنی طور پر اس صورتحال کو قبول کر چکے تھے یزیدیت کو مان چکے تھے ذہنی طور پر قلبی طور پر بہت سار انہیں نہیں مانا ہوا تھے ناراحت تھے دل نہیں مانتا تھا جی نہیں مان رہا تھا یزید کو ذہن نے مان لیا تھا چارہ کیا ہے اور راستہ کیا ہے اور آپشن کیا ہے یہ ذہن ہے جس کو آپشن نظر نہیں آتا دل کے لیے ہمیشہ آپشن موجود ہوتا ہے دل کبھی بند گلی میں نہیں پہنچتا کبھی تاریخ میں بشرتے کہ دل ہو دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو آپ کے خون کو بدن میں پھیلاتا ہے یہ پمپ ہے اس کا کام خون پہنچانا ہے یہ نہیں ہے دل دل آپ کے روح ہے دل آپ کا ضمیر ہے دل آپ کا وجدان ہے یہ پمپ ہے خون کا ہے یہ جو کر رہا ہے یہی ہے اس کی حقیقت اس کے اندر نہ محبت ہوتی ہے نہ نفرت ہوتی ہے اس کے اندر خون ہوتا ہے اس کے اندر رگیں ہوتی ہیں اس کا کام خون صاف کرنا ہے پمپ کرنا ہے پورے جسم کے اندر یہ بدل جاتا ہے تبدیل ہو رہا ہے کسی کا دل کسی کو لگا دیتے ہیں لیکن وہ دل جو روح کا ہے وہ اصل دل آپ کا وہ ہے اس کے پاس خدا نے بہت کچھ رکھ دیا ہے وہ اپنے میعارات رکھتا ہے انہی میعارات کے اوپر اقدام کرتا ہے رائے بناتا ہے قبول کرتا ہے رد کرتا ہے وہ ملہم ہے وہ ملہم ہے لیکن ذہن ملقن ہے معلم ہے ذہن سکھایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اب یہ ہمارے ذہن بنای ہوئے ہیں یہ ذہن ہمارے دل کی طرح نہیں ہے دل ہمارے کسی نے بنای نہیں ہے ذہن ہمارے بنایے ہیں میڈیا نے بنایے ہیں پارٹیوں نے بنایے ہیں ماں باپ نے بنایے ہیں جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہاں بنایے ہیں جس محلے میں رہتے ہو وہاں سے بنایے ہیں جس محل میں پلے ہو وہ اس نے ذہن بنایے ہیں آپ کے یہ بناوٹی ہے سب کچھ اور ذہن چونکہ تلقین سنتا ہے اس لیے یزیدیت کو تمام امت نے تمام طبقات امت نے علماء نے فقہانی اہل علم نے اہل دانش نے اہل تقوی نے اہل پارسائی نے اہل بصیرت نے اہل دیانت نے سب نے اور عوام نے اور جوحلانے ہر ایک نے یزیدیت کو ذہنی طور پر مان لیا تھا تغیان کو مان لیا تھا اس لیے نہ جرعت تھی یزیدیت کے خلاف بات کرنی کی نہ مردانگی تھی نہ دلیری تھی کہ بات کر سکیں مخالفت کر سکیں نہ مزاہمت کیلئے ان کے اندر کوئی جربوزہ تھا ان کے اندر کوئی صلاحیت تھی جوہر تھا نہ للقار سکے بھلے دلی دل میں کہتے تھے فاسق ہے فاجر ہے لیکن دل سے باہر لبوں میں یہ بات نہیں آتی تھی سیدو شہدہ علیہ السلام نے یہ نمونہ یہ اسوہ قائم کیا یہ تین خصوصیات جب ملتی ہیں تو اس کا نام ہے ہماسہ مبارزہ شجاعت دلیری اور مزاہمت مزاہمت یعنی موجودہ نامطلوب حالت کو رد کرنا انکار کرنا قبول نہ کرنا اظہار کے ساتھ نہ دل کے اندر دل کے اندر اگر کسی نے کسی بھی حالت کو ناغوار مانا ہوا ہے یہ مزاہمت نہیں کر رہا یہ تو تسلیم ہے جیسے کیا کہ گھروں کے اندر کتنے ناغوار چیزیں ہیں جو آپ نے برداشت کی ہوئی ہیں بیوی ناغوار ہے مانی ہوئی ہیں شوہر برداشت نہیں ہوتا لیکن رہ رہے ہیں یہ خاندان قابل تحمل نہیں ہیں لیکن یہ رویہ یہ ماحول یہ سب کچھ ناغوار لگتا ہے لیکن مجبوری یہ چارہ کیا ہے یہ مزاہمت نہیں ہوتی دل سے فقط کسی چیز کو نامناسب سمجھنا زبان سے لب سے بات میں اخدام میں اپنے موقف میں اپنی منطق میں اپنے رویہ میں سیدو شہدان نے یزیدیت کے اس طغیان کو رد کیا مزاہمت کی یہ مزاہمتی قیام تھا عزیزان اور تاریخ کا منفرد یوں نہیں کہ یہ تنہا قیام ہے مزاہمتی اس سے پہلے بھی مزاہمتوں کی ایک لمبی تاریخ ہے بشریت کی کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد بھی اسی طرح ایک لمبی تاریخ ہے داستان ہے مفصل مزاہمت کی آپ کی مملکت کے اندر مزاہمت کی تاریخیں موجود ہیں آپ کے اس برے صغیر کے اندر مزاہمت کے نمونے موجود ہیں تاریخ بھری ہوئی ہے مزاہمت کے حماسوں سے لیکن ان تمام حماسوں میں ان تمام مزاہمتوں میں کربلا بے نظیر ہے بے مثل بے مثال یہ عرض کروں گا کیوں بے مثال ہے چونکہ جب دلیری کوئی دکھانے آ جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ محرک کیا ہے اس کے شجاعات و دلیری کا کس نے اس کو اکسایا ہے بساوقات حمیت اکساتی ہے تأصب اکساتا ہے قومیت اکساتی ہے غیرت نفس اکساتی ہے انسان کوئی ہماسی شجاع آنا دلیران اقدام کر دیتا ہے لیکن کس نے کروایا کس کی خاطر کیا کربلا اس لیے بے نظیر ہے بے مثال ہے کہ جب انسان اس ہماسے کے پیچھے پس منظر میں اس کے محرک میں اترتا ہے وہ اصل دنیا ہے وہ اصل مارکہ ہے وہ اصل ماجرہ ہے اس دلیل سے آجانا میدان کے اندر اس محرک کے ذریعے سے قیام کرنا ازاداری اس ہماسے کا تسلسل کا نام ہے ازا محرم ازا کا مہینہ ہے ازاداری کا مہینہ ہے ازاداری کے ایام ازا تسلسل ہے قیام سید شہدہ کا اور قیام سید شہدہ اپنی نوعیت میں اپنی ذات میں ایک ہماسہ ہے ایک مزاہمتی عمل ہے اس کی یادگار اس کی مطابق ہونی چاہیے مزاہمتی عمل کی یادگار مزاہمتی ہونی چاہیے ازاداری کی روح مزاہمت ہے ہماسہ ہے شجاعت ہے دلیری ہے بہادری ہے مبارزہ ہے للکار ہے یہ روح ازا ہے اگر روح نہ ہو ازا کے اندر روح کربلا نہ ہو روح آشور نہ ہو روح حسینی نہ ہو یہ ازا کسی علاقے کا ایک ثقافتی جز بن جائے گا چونکہ ثقافت کے اندر ہے کہ جب یہ جشن مناتے ہیں کیسے خوشیاں کیسے ہوتی ہیں غمیاں کیسے ہوتی ہیں لوگوں کے ہاں اموات ہوتی ہیں موت مرگ پہ کیا کرتے ہیں قبرستان کیسے بناتے ہیں اپنے مرہومین کی یاد کیسے بناتے ہیں یہ ثقافت کا حصہ ہوتا ہے ہماسہ روح کربلا ہے ہماسہ رزم ہے ازا اسی رزم کا تسلسل ہے ازا بزم نہیں ہے رسم نہیں ہے بزمی ازا اور رسمی ازا ثقافتی ازا ہے حسین ہی نہیں ازاداری میں بہت سارے امام میں آگے اس رزم سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا فائدہ حاصل کی مفادات حاصل کی ہر ایک نے حاصل کی تجارت پیشہ لوگوں نے سب سے زیادہ تاجروں نے سب سے زیادہ ازاداری سے فائدہ اٹھایا اس کو ثقافتی بنانا اس کو علاقائی ثقافت میں بدلنا اس میں تاجروں کا بڑا دخل ہے ہر طرح کے تاجر اگر آپ ازاداری میں جو مالی حساب کتاب ہے جو خرج ہوتا ہے مختلف امور کے اوپر اس کو اگر آپ محاسبہ کریں اہل دانش ہیں آپ پڑے ہوئے ہیں یہ علوم بہت رقم بالا ہے مبلغ بہت عظیم ہے عربوں خربوں میں جاتا ہے ایک سال کی عزا میں یہ ایک سال کی عزا لنگر پکانے والے ٹینٹ لگانے والے سروس دینے والے بہت سرے شعبوں والے جو بالکل کاروباری ہیں ان کا کام حلیم پکانا ہے ان کا کام شیر مال بنانا ہے ان کا کام بریانی پکانا ہے کوئی پکا لے کسی کام کے لئے آپ ازا میں پکوا لو دوسرا جشن میں پکوا لے ان کا کام پیشہ ہے پیشے میں پھر پیشہ ور مجلسیں پڑھنے والے پیشہ ور نوہ پڑھنے والے پیشہ ور ذکر پڑھنے والے پیشہ ور ازاداری کرنے والے تاجر اس وجہ سے ازا آہستہ آہستہ رزمی حالت سے بزمی شکل میں تبدیل ہو گئی اور رسم بن گئی ازا موسیقی 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 موسیقی